تو دوستوں کیسے ہو آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی اچھے ہوں گے میں بھگوان سے یہی دعا کروں گا کہ آپ کے برڈ اچھے سے رہے اور گائز یار آپ کو اول برڈ کے بارے میں جانکاری دیتا رہوں گا تو گائز یار آج کا ٹوپک ہے پیلے بھورے رنگ کی بلبل برڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں یا سنہرے بھورے رنگ کی بلبل برڈ بلبل پریوار کی ایک پر جاتی ہے یہ دکشنی ہے بھارتی ہے اور شری لنکا کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے پیلے بھورے رنگ کے بلبل مکھے روپ سے انڈر سائز پر پیلے رنگ کی ایک پٹی ہوتی ہے اور اوپر ایک الگ پیلے بھورے رنگ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور گائز آپ کو بتا دو یہ بلبل برڈ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور گائز یہ سردی اور گرمیوں میں یہ بریڈ کرتی ہے اور گائز یہ جنگلوں میں ہیں جو کی یار سرکشیت بہت ہی کم رہتی ہے کیونکہ جو سنیک ہوتے ہیں وہ ان کے بچے کھا لیتے ہیں تو گائز یہ اکدم جھاڑیوں میں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے ان کا جو خونسلہ ہوتا ہے وہ گائز کپ نومہ ہوتا ہے اور یہ گائز دو سے تین چار انڈے دیتی ہے اور گائز انڈوں میں سے جو بچے ہیں وہ اٹھارہ سے اکیس دن کے اندر باہر آ جاتے ہیں اور گائز باہر آنے کے بعد میں ان کے جو بچے ہیں وہ گائز پینتیس دن کے اندر پورے بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹھنے لگتے ہیں اور جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ انہیں فیڈ کراتے ہیں جہاں گائز کیڑے مکوڑے اور ساتھ میں جو پیپل کے اوپر جو چھوٹے فل لگے ہوتے ہیں وہ کھلاتے ہیں اور ساتھ میں ہی جو بڑ کے اوپر جو فل لگے ہوتے ہیں وہ کھلاتے ہیں بیری ہوگی اور جو انگور ہوگئی ہے اپنے بچوں کو کھلا کر بڑا کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پھر خود دانہ چگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ گائز یہ شاکہاری اور ماشاہاری دونوں ہوتے ہیں تو گائز یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ فل فروٹ بھی کھاتے ہیں اور ساتھ میں یہ اناج بھی کھاتے ہیں جیسے بازرہ ہو گیا گیا ہو گیا جاول ہو گیا یہ کھا کر اپنا پیٹ برتے ہیں تو گائز آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو لائک کرنا اور ساتھ میں کمنٹ کر کے جرور بتانا اور گائز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تو گائز ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہند وندے ماتھرہ